بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے تو جی آج کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے گارڈن میں بنائیں گے کافی دنوں کے بعد اور جو میں نے سبزیاں لگائی تھی سردیوں والی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے کتنی کتنی بڑی ہو گئی ہیں اور کچھ تو اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو کاٹ کے کھا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں اپنے کچن میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں شلجم سے اور ساتھ ساتھ کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ بھی کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ شلجم کے پودے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیں اور جگہ جو ہے کام ہے اگر ہم یہاں سے کچھ پودے جو ہیں وہ کھاڑیں گے نہیں نکالیں گے نہیں تو پھر شلجم بنیں گے چھوٹے چھوٹے بنیں گے چھوٹے اتنے سائز کے رہ جائیں گے وہ زیادہ سائز بڑا نہیں کر پائیں گے اور دوسری چیز جو ہے یہ دیکھیں جہاں ہمیں لگے گا یہ بالکل سپیس کام ہے تو جو ویک پودے ہوں گے نا ہم وہ والے نکال دیں گے جیسے یہ دیکھیں یہ اگر ان کو ہم چاہیں تو ہم کہیں اور شیفٹ کر سکتے ہیں ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں چاہیں تو پھر ہم ویسٹ کر دیں گے ابھی میں ان کو آپ کو دکھا رہی ہوں بعد میں میں تسلح سے نکالوں گی اور کچھ میں ادھر ادھر گملوں میں لگا دوں گی اور کچھ دوسرا کام جو ہم نے یہاں پر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والی جو روٹ ہے یہیں پھولتی ہے اور اسی میں شلجم بنتا ہے تو اس کی روٹ کے اوپر ہم نے مٹی لگا دینی ہے سب کے اوپر زیادہ مٹی لے کے تو یہ اوپر بکھیر دینی ہے یہ دو کام جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اگر آپ نے شلجم لگایا ہے تو یہ چیزیں دھیان میں رکھنی ہے نہیں تو وہ روٹ سے لمبی لمبی بنیں گی بنتی جائیں گی شلجم نہیں یہاں سے بن پائے گا اگر مٹی نہیں ڈالیں گے اور دوسرا کہ اگر ان کے کچھ پودے یہاں سے نکالیں گے نہیں ان کو اچھی سپیس نہیں دیں گے تو چھوٹے سائز کا شلجم بنے گا سائز بڑا نہیں ہو پائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں ہم نے لگائے تھے کچھ کریلے کے سیٹ اور کچھ ہم نے لگائی تھی گاجریں اور یہ گاجریں ہماری دیکھیں اس ٹائم میں گاجر جو ہے وہ بننا شروع ہو چکی ہونی چاہیے تھے لیکن ہمارے ہاں جیسے کہ بے موزمی بارشے میں تھی تو اس کی وجہ سے سیٹ جو ہم نے لگائے تھے وہ خراب ہو گئے تو پھر ہم نے دوبارہ سے سیٹ ڈالے تھے تو یہاں کچھ لوگوں نے لگائے ہی پھر لیڑ تھے موسم کی وجہ سے تو اس لئے ابھی پودے جو ہیں چھوٹے ہیں اور یہاں کہیں کہیں ٹیماتر کے سیٹ جو ہیں وہ کہیں میں نے ڈال دی ہیں فریش ٹیماتر کے ہی تو یہ ٹیماتر کے پودے جو ہیں وہ بھی بن گئے ہیں تو تھوڑے سور بڑے ہوں گے تو اگر ہمیں ضرورت تو بھی تھی نکال لیں گے نہیں تو ویسٹ کر دیں گے اور یہ کریلے کے پودے دیکھیں اب یہاں پر ہم نے ایک سٹک لگانی ہے اس کو سپورٹ دینی ہے تانگے یہ کریلے کی بیل جائے اس کی اوپر اوپر جائے اور اس کی اوپر نہ گر جائے اور ساتھ ہی یہاں دوسرا ہمارا یہ بھلا دیکھیں پوٹ تو یہاں پر یہ ہم نے ایک ٹیماتر کا پودا لگایا تھا جو بہت اچھا چل رہا ہے کرے لے کے دین چار پودے لگایا تھا اور اس سے پہلے ہم نے یہاں لگائی تھی مولیاں اور مولیاں جو ہیں وہ نہیں نکل لی تھی اور میں نے کہا نکل آئیں تو ٹھیک نہیں تو نہ سیئے دیکھیں ایک یہ پودا بنا ہے اور یہ یہ دونوں ہی مولی کے پودے ہیں تو یہ دو تو بن گئی ہیں اور کوئی نہیں نکلا اور یہ دھنیا کا پودا چھوٹا سا بنا ہوا اور یہ ہمارے پودے جو ہیں وہ بھی اچھے چل رہے ہیں اور پانچ سا دنوں میں ان کے اوپر پھول بننا جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور آگے دیکھتے ہیں یہاں ہم نے لگایا تھا دھنیا دھنیا ہمارا بھی بہت اچھے سے ہو گیا لیکن کافی ٹائم جو ہے نا اس نے لیا ہے اور کچھ اس کے پودے جو ابھی بھی germinate ہو رہے ہیں یہ ریکھیں چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں تو کافی اچھے پودے اس کی comingار 잊 جوhan ہی نیس今日は century to moon اور ایتنا اگر ہم فاصلہ رکھ رکھیں گے نا پودوں میں تو وہ پودا اتنا ہی ہلتھی ہو گا اور اگر ہم فاصلہ کام رکھیں گے تو پودے تو زیادہ ہوں گے لیکن وہ اتنے healthy نہیں ہیں گیں اتنا دھنیا نہیں بنے گا س hoping that Мы پودے ہمیں کھانے ہوں ہیں تو وہ اتنے پتے بھیریں نہیں بنیں گے یہاں پر لسن دیکھیں لسن بھی ہمارا کافی اچھا ہوگیا آپ بھی اس کو ہم چاہیں اس کے لیوز ہمارا لسن کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو لسن کافی ہمارا اچھا ہوگیا یہ دوسرا بارا پورد دیکھیں یہاں بھی اور یہاں پر بھی کافی اچھا ہیلتھی ہے یہ دیکھیں کافی اچھے پودے بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہ تیسرے والا پورد اور یہ ایک میرے پاس پرانا ٹوٹا ہوا خراب بیگ تھا اس میں میں نے دھنیا لگایا تھا تو وہ بھی کافی اچھا ہوگیا ہے کافی اچھا چل رہا ہے اور ٹماٹر کے پودے تو پتہ نہیں کہاں کہاں نکل آئے ہیں اور یہاں پر ہماری بندی دیکھیں سردیوں والے تو کافی اچھی بندیاں جو ہیں اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں اس ٹائم میں یہ دیکھیں یہ بندی دیکھیں بہت اچھی بندیاں بننی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہاں یہ دیکھیں کافی اچھی ہیں اور کافی زیادہ بندیاں کہ ہمارا تو اس سے جو ہے نا سالن جو ہے وہ بھن جائے گا ہماری سبزی بندی کی اتنی کافی ہے ہمارے لیے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں کچھ بڑی بھی ہیں لیکن یہ بندی جو ہے نا وہ اتنی جلدی سیڈ جو ہے وہ نہیں بناتی اتنے سائز کی بندی جو ہے اس کو ہارویسٹ کر لیں ابھی اگر ہم نے آج اس کو نہیں کٹا ان بندیوں کو تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ سیڈ بنا لیں گی اور سیڈ جو ہے وہ پھر زہرہ اس طرح کی بندی وہ نہیں پکنے والی ہوتی ہے تو ایک بندی جو ہے ہم چھوڑ دیں گا اگر ہمیں سیڈ چاہیے یہ بھی ہم نے اسی طرح گھر کے جو پودے تھے وہاں سے بندی جو سیڈ لگائے تھے تو کچھ پودے نہیں بنے تھے یہ دو بنے تھے تو ان کو میں نے چھوٹے سے پوٹ میں لگا دیا تھا جس میں کچھ سرچوں کے بھی پودے بنے ہوئے ہیں کافی بلکہ کچھ نہیں کافی زیادہ بنے ہوئے یہ دیکھیں کافی اچھی گروہ جا رہی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بے موسمی ہمارے ہاں سردیوں کی بندیاں بھی ہو جاتی ہیں اگر لگانی ہو آپ لوگوں نے اور کچھ جو ہیں پھول بھی مجھے تو بندی کے پھول ہمیشہ اچھے لگتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دیکھیں اور نیکس جو ہے جی یہاں پر دیکھیں جی یہاں ہم نے لگائی تھی پالک کافی اچھے سائز کے پتے جائیں اس کے بن چکے ہیں اس کو ابھی ہم ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور جتنی زیادہ کریں گے اتنی ہی نکلے گی یہ اتنی جلدی ہتم نہیں ہوتی ہے پالک جو ہے اس کو کارتے جائیں نئے پودے نئے پتے اس کے پھر سے جو ہیں وہ بنتے جائیں گے اور یہ پتلی دیکھیں جی یہ بھی آ رہی ہے اور یہاں پر ہم نے لگایا تھا دنیا اور کچھ چھپ گیا ہے کچھ شلجم کے سیڑ بھی میں نے ڈال دیئے تھے یہ دیکھیں شلجم کا یہ پودہ اس کے اوپر بھی ہم ابھی میٹی ڈالیں گے کچھ میتھی لگائی تھی یہ شلجم کے پودے ہیں اس میں کچھ میتھی ہے یہ ٹماٹر کا نکل آیا اور یہاں پر ہمارا ساگ سرسوہ یہ ریکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی بنی ہوئی ہے تو اس کو آرویسٹ کر کے ابھی ہم ساگ بنا سکتے ہیں بہت اچھے پودے جو ہیں اس کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے آرے میں ہم نے تین چار چیزیں لگائی تھی وہ ساری بہت اچھے سے جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور یہاں ہمارے بینگن کے پلانٹ ہے دیکھیں ان کی گروہ تھوڑی سلو ہے ابھی سردیوں میں اور زیادہ یہ نومبر سمر میں اور سلو ہو جائے گی جنوری میں جا گئے جنوری کلاس میں جا گئے فروری مارچ میں پھر اس پر بینگن رہے ہیں وہ آئیں گے یہ دیکھیں یہ پودے اچھے ہیں ہمارے یہاں پر ہمارے ٹماٹر کے کچھ پودے ہیں یہ دیکھیں یہ بینگن کے یہ بھی ٹماٹر کے یہ ہمارا پدین ۔ اور یہاں پر ہمارا ٹماٹر کا پودہ ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹماٹر جو ہیں چننے منس یہ دیکھیں آنا سٹارٹ ہو گیا اس طرح ٹچ نہیں کرنا چاہیے چھوٹے پھال کو تو وہ گیر بھی سکتا ہے ۔ یہ دیکھیں ساتھ یہ بھی پھول بہت زیادہ ایم ہے یہ بلکل گھر کا ہی سیڈ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے ہم نے وہ باقی کے جو پودے ہیں ان کے اوپر تو اس ٹائم میں ابھی نہیں آیا کوئی بھی پھول لیکن یہ پہلے میں نے ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا اس چھوٹے سے گملے میں تو اس کے اوپر کافی اچھے پھول آئے میں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کافی ٹوماٹر بھی بن گئی اور یہ ہمارا پرانہ میرچ کا پودا ہے ابھی اس کو میں نے یہاں رکھا ہوا کافی بڑا پودا تھا سپورٹ نہیں دی بھی ابھی اس پہ بہت زیادہ جو ہیں انسیکٹس آ رہے ہیں یہ دیکھیں کیڑے ابھی اس کو کاڑ دینا چاہیے تو پھر نیکس اس کے اوپر میرچیں آئیں گی پھول بھی بنیں گے یہ میرچیں ہم اتار لیں گے کافی چھوٹی میرچیں آئیں ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں کافی میرچیں آئیں ہیں تو پودے کی پروننگ کر دیں گے یہ کافی پرانہ بودا ہو چکا ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ایک مہینے کے بعد جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر میرچیں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس طرح پرانے پودے جو میرچ کے ہیں وہ چل جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں انسیکٹس بہت آ رہے ہیں اس کے اوپر اس ٹائم میں یہ اتنی ساری میں نے سیڈلنگز کی ریڈی کر لیا ٹماٹر کی کتنے میرے پاس گھملے نہیں ہیں لگانے کے لیے اور میرا خراب کرنے کو بھی اس کو دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو خراب کروں دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا کرتے ہیں یہاں پر بھی کچھ گاجر کے سیڈل میں نے ڈالے تھے یہ دیکھیں نکلے میں کافی سارے یہ سب گاجر ہیں یہ دیکھیں کافی اچھے ہیں اور یہاں میں نے لگایا تھا جی دنیا اور وہ جو پہلے میں نے دنیا دکھایا ہے نا وہ اس سے پہلے لگایا تھا لیکن ہے وہ جلدی جرمینیٹ نہیں ہوا ایک تو بارش آگئی تھی دوسرا وہ سارا دن دوپ میں رہتے ہیں وہ والے گھملے اور جب بھی دنیا لگائیں زمین پر لگائیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن گھملے میں جب بھی لگائیں ایک کام کرنا کہ اس کو لگا کے تو جب تک یہ سائز کرنا ہو جائے تو اس کو کہاں رکھنا ہے آپ نے چھاؤں میں رکھنا ہے اس کو تو یہاں دوپ نہیں آتی ہے تو کافی سارا جو یہ جرمینیٹ ہو گیا تو دو تین دن ابھی اور میں اس کو ادھر پڑا رہنے دوں گی یہاں پر ابھی ابھی ہو رہا جرمینیٹ یہ دیکھیں کچھ پودے بنے میں تھوڑے بنے لیکن تو پھر اس کو دوپ میں پھر میں رکھوں گی تو یہ ہمارے پاس کچھ پودے ہیں اور بھی ہیں کچھ مرچ کے پودے بھی ہیں ان کی الگ سے ویڈیو بنا لیں گے تو اتنی ہی میں نے یہ ساری سبزیاں جو سردیوں والی لگائی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور یہ تو میں بھول گی دکھانا یہ میں نے پالک کی سیڈ ڈالیا یہاں پر اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تربوس کا کہیں سیڈیس میں رہ گیا تو وہ ہو رہا ہے تو یہ پالک اسی طرح دنیا پالک لگائیں کہ تھوڑا سا وہ پہلے والا جو ہم نے لگایا وہ کھانے کے قابل ہو گیا تو یہ چھوٹے پودے ہیں جب تک وہ ختم ہوگا تب تک یہ کھانے کے قابل جو ہے ہو جائے گا تو یہ میں نے اس پوٹ میں لگا دیا تھا تو اب اس طرح سے جو ہے اپنے گھر میں سبزیاں جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی تو ہلکی پھلکی نیر بھی اس طرح سے پوری ہو ہی جاتی ہے ہماری تو اچھی خاصی ہو جاتی ہے تو ہی ہوپ کہ آپ کو میری یہ سبزیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی اچھی لگی ہوں گی تو پلیس جن لوگ نویر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ